السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل پوزیٹیف پاتھ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی ڈی ایم کی کرنٹ انرجی کے بارے میں اور کچھ ڈی ایف کی کرنٹ انرجی کے بارے میں تو آپ کی جو ڈی ایم کی جو کرنٹ انرجیز ہیں اس میں جو ہے وہ ان کو جو ہے ریالائزیشن ہو رہی ہے اور کافی حد تک ریالائزیشن ہو رہی ہے کہ آپ کی جو محبت تھی وہ کتنی ڈیفرنٹ تھی اوروں سے اور آپ کی محبت کی سچائی اور آپ کی انویسنسی اور آپ کی اویڈینسی اور آپ کی محبت کی سچائی ان کو جو ہے کافی حد تک ریالائز ہو رہی ہے کارمک نے ان کو جو ہے توڑ کے رکھ دیا ہے کارمک نے ان کی لائف کو مینٹلی فیزیکلی سارے ساتوں چکرہ بن کر دی ہیں ساتوں چکرہ ان کے بن ہو گئے اور جو ہے ان کو بہت زیادہ ڈیپ لیول پر آپ کی یاد آ رہی ہے اور وہ بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے ان کو ایون وہ رو رہے ہیں وہ بہت بری طریقے سے لیکن کس کے لیے وہ آپ کے لیے آپ کی محبت کے لیے کیونکہ جو آپ ہے ان کے لیے اس کی ریالائزیشن ان کو ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ کا ڈی ایم جو ہے وہ آپ کو کانٹیک کر کے یہ بات بولے بھی اور آپ سے معافی بھی مانگے اس چیز کی کہ اس کو ریالائزیشن ہو گئی ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے اور آپ کتنی اچھی تھی آپ کو کہہ کر بتائے گا آپ کی محبت کو بتائے گا آپ کی محبت کا آپ کی لف کا آپ کے ہر چیز کی وہ مطلب آپ کو کہہ کر بتائے گا ہو سکتا ہے کسی کسی سیچویشن میں ایسا ہو لیکن جس سیچویشن میں ایسا نہیں ہو رہا تو یہ ڈی ایف کے لیے میسیجز ہے کہ وہ ایسا سوچ رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ کتنی سپیشل تھیں اور آپ کتنی اچھی تھی اس چیز کا اسکو اس کے کارمک اتنی زیادہ اس کو اتنے triggers دے رہے ہیں جس کی ایسے اس کو صرف آپ یاد آ رہے ہیں اور آپ کی situation ایسی ہوگی اس time کہ آپ جو ہیں وہ forgiveness کے mode میں تو ہوں گی کہ ماف تو کر دیں گی لیکن آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا silent mode پہ بھی چلی گئی ہیں کہ ٹھیک ہے بس جو ہو گیا جو میرے ساتھ ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا ٹھیک ہے میں accept کرتی ہوں یہ سب کچھ میرے ساتھ لکھا تھا ہونا ہو گیا اور میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں آپ چاہتی ہیں کہ میں کچھ کروں لائف میں آپ self love کی طرف جا رہے ہیں آپ کو اپنے خود سے پیار ہو رہا ہے آپ نہیں چاہ رہے ہیں اب آپ کی جو ہے اور زیادہ insert ہو یا آپ کے ساتھ اور زیادہ misbehaves ہو یا آپ کی respect یا آپ کو مطلب کہ ignore کیا جائے آپ آپ سمجھ رہی ہیں اپنی value کو سمجھ رہی ہیں کہ میں یہ سب deserve نہیں کرتی میں جو ہوں جتنی محبت دیتی ہوں تو میں اتنا ہی return میں deserve کرتی ہوں یہ مرسط کس طرح کا bad treatment ہو رہا ہے یا مرسط کس طرح کا یہ سب کچھ ہوا ہے میں اب اس کو بالکل بھی bear نہیں کر سکتی اور آپ اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہی ہیں اس کی آپ کے ڈی ایم کی ignorance اور آپ کے ڈی ایم کا behave جو آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے اتنے ٹائم سے اب آپ وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں اور اب آپ اس کو space دینا شروع کر رہی ہیں پہلے وہ جو ہے runner تھا اب آپ تھوڑی سی runner face میں جا رہی ہیں اور میبھی وہ آپ کو chase کرنے آئے بھی تو آپ کو اس کی باتوں میں اور دوبارہ اس کی باتوں میں فسنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹھیک ہے وہ آتا ہے کیا کہتا ہے سنیے آرام سے بلکل open mind open broad mind رکھ کر سنیے وہ کیا کہتا ہے اس میں اس کا کیا message ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو اگر آپ نے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو میں جو ہوں اپنا link یہاں instagram کا دے دوں گی وہاں آپ مجھے اپنی detail message لکھ سکتے ہیں کہ کدھر آپ stuck ہو رہے ہیں اور کیا ہے اس کا حل تو اگر مجھے possible ہوا تو میں آپ کو urgent base پہ مجھے لگا تو میں آپ کو وہاں بھی reply کر دوں گی لیکن اگر مجھے ایسا feel ہوا کہ آپ کو اس چیز کا جو ہے مجھے ایک message بنانا چاہیے تاکہ ایک جو ہے جنرلی سب کے لیے مطلب informative تو پھر میں اس کا message بناؤں گی تو آپ یہ دیکھتے ہوئے اس کو جواب دیں اور اپنے آپ کو broad اور open mind رکھتے ہوئے بات کو سمجھیں اس کی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کیوں آیا ہے واپس کیا آپ کو کھینچ کے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے محبت کے اس میں کرنے آیا ہے اور اپنی feelings کو بھی دیکھئے دیکھیں کہ اپنی feelings کو ضرور مد نظر رکھا کریں کبھی بھی اپنی feelings کیوں messages کے through یا کسی message کو سن کے کہ current energies یہ چل رہی ہیں اور آپ کو یہ step دینا ان کے through نہیں کر دیا کریں اپنی feelings کو بھی رکھا کریں کیونکہ یہ generally ایک message بتایا جاتا ہے لیکن آپ اگر اس situation میں کہ آپ اگر ان سے ابھی ڈی اٹیش نہیں ہو پا رہی ہیں ان کو جو لیڈ گو نہیں کر پا رہی ہیں تو ابھی نہیں کریں آپ ان کے ساتھ اٹیش رہیں ابھی آپ کو اور ان کی ضرورت ہے ان کی healing کی ان کی powers کی ان کی light کی جتن ہی light ان کے آپ کے اوپر پڑتی رہے گی آپ اتنا چمکتی جائیں گی تو ابھی ایسا یہ آپ نے کر دیا کہ دروازہ بن کر دیا light نہیں آنے دی تو پر problem بھی ہو سکتی ہے تو اپنی feelings کو ضرور دیکھیں احساس کو اپنے دل کی سنیں کیا کہتا ہے کہ نہیں اگر واپس آیا بھی آپ کو اور محبت چاہیے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو رہیے ٹھیک ہے لیکن اس situation ایسی آتی ہے ہر ڈی ایم کی life میں ہر ڈی ایف کی life میں کہ اس کا ڈی ایم جو ہے اس کو خود سے بولتا ہے جاؤ دور ہٹو ڈی اٹیش کرتا ہے اس کو اپنے سے کرنا آنا چاہتا ہے تو کافی لوگوں کو لیکن یہ ایسی feelings آ چکی ہیں مطلب ایسا فیل کریں گی کہ ابھی ڈی اٹیشمنٹ ضروری ہے اور دور ہو جانا ہی ضروری ہے تو وہ ہوئی ہے اور اپنے اوپر ورک کریے self love کریے اپنے آپ کو گروہ کریے اپنے پرانی زندگی میں جو تھی اس پر فوکس کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اب آپ بہت سمجھدار ہو چکی ہیں کافی کچھ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے اور آپ کے ڈی ایم کو بھی آپ کی ریلائزیشن ہو گئی ہے آپ اتنی ہائی پاور میں آ گئی ہے کہ آپ کا ڈی ایم وہ بھی آپ نے اٹریک کر لیا ہے جو کہ آپ سے محبت کرنے کے لیے پھر سے آ رہا ہے آپ کا دیوانہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ اس کو بھی ہمیں اور بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے تو اس لیے تھوڑا سا صبر پرداشت یہ بھی کرنا ہے لیکن صرف انہوں نے ان کو یہ کرنا ہے جو کہ کر پا رہی ہیں لیکن جو نہیں کر پا رہی ہیں ذرا سی بھی ٹوٹ ٹوٹ رہی ہیں تو آپ جو ہیں دوبارہ اٹیش ہو جائے اپنے ڈی ایم کے ساتھ ڈی ایم جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں اور روئے بھی میں نے تو روتاوا بھی فیل کر لیا ہے کہ رو بھی رہے ہیں ان کا آنسو بھی نکل رہا ہے آپ کے لیے مطبع اس طرح کی ان کی حالت ہوئی بھی ہے آپ کے لیے اور آپ کو لے کے تو اپنی جرنی کے حساب سے آپ اس کو تیہ کریں اور جب کسی کو ضرورت ہو تو وہ مشورہ بھی کر سکتا ہے کسی اچھے موڈریٹر سے یا پھر کسی ٹیچر سے مشورہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور ایسی ہی کچھ سیچویشنز چل رہی ہیں ڈی ایم کی لائف میں اور ڈی ایف کی لائف میں اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ میں نے ایک سانگ بھی رکھا ہے آپ ڈی ایم کی کیا ہے کنڈیشن آپ کے لئے اور بس یہی کچھ انرجیز مجھے پک اپ ہوئی ہیں اور یہ سب کچھ دیکھیں جو ابھی یہ جو چینج ہایا ہے لونر ایکلپس کی وجہ سے فول مون انرجی کی وجہ سے تو پرجنگ فیل ہو سکتی ہے رونا جو ہے میبھی کسی ڈی ایف کو بھی آ سکتا ہے لیکن اس ٹائم جو ہے ڈی ایم کی اویکننگ زیادہ ہو رہی ہے اس طرح ڈی ایمز جو ہے وہ زیادہ آویکنن ہو رہے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں ٹرگرز کارمک کی طرف سے اور سب کی طرف سے لیکن آپ نے ان کو اچھا بلیسنگز ہی دینی ہے کوئی آپ نے ان کو کوئی بیڈ ورڈز کوئی بتتمیزی کوئی اس طرح کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سائلنٹ پہ چلی جائے اگر آپ نے زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو زیادہ ہی کچھ پریشانی ہو رہی ہے ایک برا الفاظ بولنا اور لڑائی جھگڑا کرنا اور اس طرح سے ٹرگر کر کے ڈی ایم جیسی حرکت کر کے آپ کو نہیں نکلنا ہے کیونکہ آپ ہیں بہت پیاری سی ڈی ایف بہت انوسنسی اوپیڈینسی تو اسی طرح سے اپنی ویلیو کو اور اپنے بیہیوئر کو مینٹین رکھے چلیے کیونکہ اس طرح کا برا بیہیو جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اچھا ثابت نہیں ہوگا آپ کی یہی محبت اور اوپیڈینسی اور آپ کی انوسنسی کی وجہ سے دیکھیں اس کو آپ کی قدر اور لحاظ ہو رہا ہے کیونکہ کارمک تو اس کو دی رہا ہے فل ٹاؤس کے ٹورچر لیکن آپ نے جو دیا تھا محبت اور وہ اپنے اوپیڈینسی اور اپنی اس کے ساتھ وہ دیکھیں اس کو اب یاد آ رہی گے تو ابھی بھی اس کو مینٹین کر کے چلیں ضرورت نہیں ہے آپ کو برا بیہیف کرنے کی بیٹ بیہیف کرنے کی وہ آتا ہے اس کو سنیے خاموشی سے سنیے کیا کہتا ہے سنیے اور انجوائے کریں آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے الفاظوں میں اس کی محبت کے ایکسپریشنز جو ہوں گے وہ جو ایکسپریس کرے گا جو اس کے اموشنز ہوں گے وہ جب آپ سنیں گے آپ کو کافی ہیل 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 فیل ہوگا اور آپ کو سیلف لف کا سمجھ آئے گا آپ کو اپنی امپورٹنس سمجھ آئے گی what I am مطلب میں ہوں کیا مطلب میں یہ ڈیزرف کرتی تھی اور یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے تو آپ نے خود سے کیا ہے اپنے لگے یہ سب کچھ آپ نے اپنی ایمیج اور اپنا اپنا اس پروگرس پہ جو آپ پہنچی ہیں یہ آپ اپنا لیول جو ہے وہ آپ نے خود کریئیٹ کیا ہے آپ خود اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کر آئیے تو اسی لیے میں کہتے ہوں گرنا جھکنا یہ غلط نہیں ہے جتنا انسان گرے گا جھکے گا اتنا اٹھے گا لیکن ہر کسی کے سامنے نہیں صرف اپنے ڈی ایم کے سامنے thank you so much guys for watching my video میرے چینل کو subscribe کر لیجئے کبھی بھی current energies آ سکتی ہیں جیسی ہی مجھے بھی کوئی چینلنگ ہوتی ہے کوئی ڈاؤنلوڈنگ ہوتی ہے اسی وقت میں فوراً اپنی energies کو شیئر کرتی ہوں کوئی نہیں دیکھتی بیکگرانڈ میں کوئی وائس ہے کوئی نوائس ہے کچھ پلیز اگر اگر کوئی بیکگرانڈ میں آپ کو وائس اور نوائس ڈسٹربلنس لگتی ہے اس کے لئے ہم ریلی ویری سوری لیکن جو مجھے میسیج آپ لوگو دینا ہوتا ہے وہ میں ہر حال میں دیتی ہوں چاہے کیسا بھی بیکگرانڈ نوائس اور وائس ٹھیک ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز اس کو لائک کر دیا کریے اور کومنٹ میں بھی کر کے بتایا کریے تاکہ میں جو ہوں آپ لوگوں کے لئے اس طرح کے انفرومیٹیو باتیں جو ہیں لاتی رہوں